ریفل چاول ریفل کرانا ہوتا ہو فری ہے فری ہے اس میں کوئی اشکو نہیں ہے دال بھی اب ریفل کرنا تک نہیں ہے چاول بھی کھلے بڑا فری ریفل جترہاں آپ کوئی شارجز نہیں ہے ارے واہ واہ بھائی واہ فری ریفل پڑھ بڑھ کے جاہے بندہ السلام علیکم میرا نام ہے زیادہ بارک اور آج ہم جا رہے ہیں کراچی کے علاقے نوٹ ناظباد جہاں پہ ملتی ہے بہت ہی مزیدار قسم کی کراچوری ناظباد کے کے بلوک میں بہت ہی لذیذ ہوتی ہے وہ اور اس کے بعد ہم جائیں گے ہیدری کی طرف جہاں پہ ہے باونتھالی ریسٹورانٹ جن کا دال چاول بہت ہی مزیدار ہے اور دال چاول کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اور بھی بہت سارے آئٹمز ہیں سنایکس ہیں جن کو ہم ٹرائے کریں گے کافی دبردست علاقہ ہے وہ تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے چلے اور یہ سامنے آگئی ہے بھائی مدینہ سوئیٹس مدینہ سوئیٹس جو ہے وہ جن کی کچوری بہت ہی دبردست ہے سلام علیکم کیسے ہیں آپ ایریس ہے کچوریاں تیار ہو رہی ہیں بھائی دبردست کی مقین تو یہ کچوریاں سادھی ہیں یا اندر ڈال بھی ہے ڈال ہوتی ہے نا کچوریاں کس کے ساتھ ترکاری کے ساتھ دھلوے کے ساتھ چنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور آلو کی ترکاری پوری کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے چاہے پوری کھائیں چاہے کچوری کھائیں تو سارا دن چلتے رہتی ہیں کچوریاں سارا دن ہوتی ہیں اور ناشتہ دو ایک بہتہ ناشتہ ایک بہتہ یہاں پہ یہ رکھا ہے بھائی ہلوہ وغیرہ ساموسے اور درک کچوریاں رکھی ہیں اور یہاں پہ بھائی کھڑے میں کتنا مالکم کیسے ہیں آپ اللہ شکرہ کیا نام ہے آپ کا تو کیا سینے کچوریوں میں کیا ڈالتے ہیں ہاں پر پوریوں میں ابھی بھی رشت لگا ہوا ہے بارہ وجنے والے مارک اللہ مسئلہ آج ویکنڈ بھی نہیں ہے اتوار بھی نہیں ہے اتوار کوئی یویلی رشت ہوتا ہے دال کی ہوتی ہے اور اچھی اچھی استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ سب کو پسند آتی ہے اور بہت پرانی شعب اس لئے دالتے ہیں کتنا سال ہوگئے تقریباً 20-25 سال سے فلیٹ ہی ہوتا تھا ہمارا فلم نے دکان کی اچھا اچھا تو آپ کے والے صاحب نے شروع کیا ہوا ابھی بھی ہوتے ہیں اببو بھی ہمارے ساتھ ہمارے صبح آنڈ بے سے رات آنڈ بے تک کچوری ملکی بہت ہی زبردست چھنے لگ رہے ہیں گرمہ گرم اور یہ حالو کی ترکاری بہت ہی آرہا یہ اکیمہ کچوری بھی ہوتی ہے چکن کی اچھا اکیمہ کچوری بھی ہوتی ہے یہ صبح سے بنتی ہے ابھی ایک بچی ہے اس کا ہم تب پتہ مجھے اچھا اچھا یہ اچار ہے بھائی بہت ہی زبردست قسم کا اچار یہ لگ رہا ہے اور باہر سے لکر آتے ہیں اچار آپ لوگ باہر سے لکر آتے ہیں خود بناتے ہیں خود لکر آتے ہیں ایک سپلائر ہے وہ یہاں پچا کے جاتا اچھا اچھا کچوری پناہ اندرہ گی اور ترکاری ساتھ ہے اس کے ترکاری پیدیو کی ہے اور حلوہ حلوہ سو رو پہ پاؤ سو رو پہ پاؤ پوری چیک کریں بھائی اب یہ کولی بھی پوری بہت ہی زبردست قسم کی اور یہ ہیں ہماری کچوریاں یہ آگیا بھائی ہمارے چنے اور حلوہ اور ترکاری اور یہ ہے بھائی اچھا بہت ہی زبردست موں میں پانی آ رہا ہے بسم اللہ کرتا ہوں میں کچوری کے ساتھ کچوری کھانے ہم یہاں پہ خاص طور پہ آئے ہیں یہ آپ چیک کریں بھائی اوہو یہ دال بھی اس کے اندر موجود ہے اور بہت ہی خستہ اور قراری کچوری لگ رہی ہے یہ اور کچوری کو ہم یہ جو ترکاری ہے یہاں پہ اسی کے ساتھ ہم ذرا پرائی کریں گے بھائی اللہ الرحمن الرحیم ووہب ہیر بہت ہی بہترین اچھاڑ تو میں نے اس کے اندرہ بھی ڈالا ہی نہیں تھا بہت ہی خستہ بہت ہی قراری بہت ہی بہترین زائی کا ہے کچوری کا مقل حلوہ ساہلوہ سب چھوڑا سب چھوڑاستا ہلا رہی ہے بھائی چھوڑا سا ہلوے کے ساتھ بھی کچوری کو ٹرائے کرتا ہوں کچوری اور ہلوہ سوژی کا ہلوہ بہت ہی مزیدار ہے بھائی میوے وغیرہ انہوں نے نہیں ڈالے اس کے اندر اور یہ عام گی سے بنایا گیا ہے ریسی گی سے نہیں بنایا گیا ہے بہت زبادر زائطہ ہے تو ایسے چنے کے ساتھ بھی ٹرائے کریں چنوں اور اچار کے ساتھ جو ٹیسٹ آیا ہے نا ترکاری کا دائکہ بھی اپنی جگہ بہت اچھا ہے لیکن چنوں کے ساتھ تو بھائی بات ہی ایڈا گے یہ جگہ جو ہے نا وہ ہیڈن تھی میری نظروں سے چائی بھی آگئے کیا ہے بھائی اور میں آپ کو بتاؤ کہ یہ جگہ جو تھی نا مجھ کو نہیں پتا تھی ہمارا دوست ہے فیصل بھائی کیا مرے کے پیچھے کچوری ہے اگر میں گوگل پہ دیکھن گا مجھے جگہ مل گئی تو میں لوکیشن بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا زبادر زبان بھائی بہت مدیدار کچوری تھی بہت زبادر زبادر پوری تھی چلے بھائی چلے بھائی اب چلتے ہیں ہم باون تھالی ریسٹورنٹ جہاں پہ ہے بہت ہی مدیدار قسم کا ڈال چاوال اور اس کو چیک کرتے ہیں اگر بھائی تو اب ہم یہاں پہنچ چکے ہیں ہیدری کی بیک سائیڈ کے اوپر یہ ہے باون تھالی ریسٹورنڈ موسیقی 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 شمبیر بھائی کب سے شروع کیا آپ نے کچھ بتائیے اس کے بارے میں کب سے شروع یہ جنا فود کا کام تو ہمارا بہت پرانا ہے لیکن ابھی فیل وقت جو ہم یہ ہیدری میں آیا تھے تو چالیس سال ہوگئے بیالیس سال لیکن جو ہمارے والد صاحب اور میرے دادا بھی جو تھے نا وہ فاتما جینا صاحب کے مہترمہ فاتما جینا تھی نا ان کے باس جی جی ان کے باس وہ سموسے بغیرہ کا کام کرتے تھے باورچی ماشا اللہ شمبیر بھائی دیا کہ وہ کامرہ بند کر دیا ہے جب وہ رکھی ہوئی ہے لیکن کبھی انشاءاللہ موقع بنے گا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤ گا یہ بہت بھی خاص کھانے ہوتا ہوں گا جو فاتما جینا جو ماشاءاللہ ہوا ٹھرے ملرے یہ اسال میں گجراتی فوڈ ہے ہاً گجراتی فوڈ مشہور ہے پوری دنیا میں آپ نیو سمجھ لیں پوری دنیا میں مشہور ہے گجراتی فوڈ شمبیر بھائی کے صاحب لاتے بیٹے ہیں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ جو یہاں پر کوئی فقیر بھی آرہا ہے کوئی مانگنے کے لیے بھی آرہا ہے تو آپ لوگ ایک تیلی اٹھاتے ہیں ان کو نہیں یہ ہمارا ماشاءاللہ روز کے جب سٹارٹنگ کرتے ہیں بیس کھانے ہم ڈیلی دال چبل کے باٹھے اپنی دل کو ڈیلی بیس فقیروں کو کھانے کھانے کھل رہے ہیں اس دکان میں بھی اور ہماری پیچھے ریشتور نے ادھر بھی کھلا رہے ہیں دیکھیں یہ دو اللہ دے رہے ہیں ہمارا روز کا ٹینشن نہیں اللہ دے رہا تو ہم دے رہے ہیں بھائی دیکھیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں میرے سامنے سامنے دو تین لوگ ہیں وہ جو بھی آرہا ہے یہاں پہ مانگنے کے لیے بھی تو یہ ایک تھیلی اٹھاتے ہیں یہاں سے اور اس کو ہاتھ پہ پکڑا دیتے ہیں اور میرے خیال میں جو اصل کامیابی ہوتی ہے وہ اسی چیز کے اندر ہوتی ہے یہ پکوڑے ہیں مریش کے پکوڑے ہیں یہ چکن چلوز کا ہے کہ ہوتا ہے کہ چکنamiliarو کا governing گا interventionہ یہ بہتان ہے یہ کہ یہ بہتانے والے کیا کہتے ہیں چکن چلوز یہ اس کے پیٹپے ہیں یہ چکن چلوز اور یہ بھی چکنک میں لوگم کوپیسٹک یہ تھ operate پیٹپیسٹک آپ کے پیٹپیا کیٹھ ہیں یہ کس طرح سے ہوتے ہیں یہ کہ جیس کے کبھی کرنا کجھignا پیچک نہیں ہے چاوالوں کی بہت ہی مزدار خوشبو آرہی ہے بھائی دال الگ سے پارسل کرتے ہیں چاوال الگ سے پارسل کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے محمد شاکر بھائی آپ شیف ہیں ہیڈ شیف ہوتی کون تھی دال ہے یہ موم مسور موم مسور یہاں پہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے بارد یہاں جی اخوانی پلاو ہے اس وقت موجود ہے چکن کی بریانی موجود ہے یہ تھالی موجود ہے دو تین کٹیگری پھر ایک سپیشل تھالی ہے جس کی قیمت بہت مناسب ہے اور بہت اچھی تھالی ہے اس کے اندر چکن کی کریم سٹھیک ہے چکن چلوز ہے چکن کا کواب ہے دال مکھن والی ہے چاول ہے اور اچار پیاد ہے اچار بھی جو ہم گاجر کا ہے وہ اپنا ہی بناتے اسی سے لیتے نہیں ہم خود اپنا کام سارا جو آئٹم ہوتا ہم یہ خود خود یہاں تیار کریں یہیں پہ کوکنگ ہوتی ہے ساری یہاں ہی پہ کوکنگ کرتے ہیں اور یہاں ہی بنا کر یہاں ہی بیشتے ہیں یہ پاپڑی بھی بہت مزیدار لگ رہی ہے اس کو آئی پاپڑی یہ آگئی پاپڑی یہ آگئی پاپڑی اس کو انڈیٹیوز میں نے کر رہا ہے ورنہ یہ کسی کا concept نہیں کہ دال چاولوں پاپڑ ڈال چاول پاپڑ اچار کبھی کبھی میری ابو کی لڑائی ہو جاتی اس بات پہ کہ بول دیا تو اسی پاپڑی کیوں منا کچھ لوگ ہیں وہ لیسن کی چٹنی بھی رکھتے ہیں ہاں لیسن کی چٹنی بھی رکھتے ہیں چٹنی گرین چٹنی بھی رکھتے ہیں اگر ریفل چاول ریفل کرانا ہو تو فری ہے فری اس کو کوئی یشو نہیں ہے ڈال بھی اب ریفل کرنا سکتے ہیں فری ریفل چطرہ آپ کوئی چارجز نہیں ہے ارے واہ 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 یہاں جو ہے نے فیملی کی جگہ تھوڑی کم ہے ہم نے اس کو بھار جو ہے بڑا ریسوڈنٹ دو بنایا ہے فیملی کے لیے تو وہ بھی آپ ذرا فیملی کے لیے بنایا ہے خاص ڈال میں مول کے ساتھ ڈال میں مول کے ساتھ اسی لوکیشن پہلے سر ہماری چھوٹی سی دکان تھی اور اس میں والی صاحب کام کرتے تھے یہ ستتر اٹھتر کی بات ہے تو یہ جب سمو سے بغیرہ تو وہ میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول کے ہافت میں آ کر میں اپنے والی صاحب کے ساتھ تو پھر ہم جو ہے یہاں سمو سے بغیرہ تھے سٹرکل کرنے کے بعد ہی بندہ زینب آج اس کے لیے اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے محنت نہ کی اور آج بھی کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اب کابی آگے یہ بھائی جو ان کا فیملی ہال ہے وہ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے باون تھالی ریسٹورنٹ پہ جو آپ نور نظر آباد والی روڑ کے اوپر ہیں تو یہاں پہ مین ان کا فیملی ہال یہاں بنا ہوا ہے باقی ان کا سیٹ اپ پیچھے تو فیملی ہال چیک کر لیتے ہیں تو یہ تو ماشاءاللہ یہ ایک طرح سے ایک دوسری دکان ہو گئی نا یہ خالی ہال نہیں ہے میں سمجھا خالی ہال ہے یہاں پہ یہ سارے چیزیں یہی سے سرو ہوں گی لیکن مین دکان آپ نے شروع وہاں سے کیا ہے مین شروع ہوا گئے اب یہ بنایا ہے فروری میں جب کرونا سے پہلے بنائی تھی کرونا کے اندر مشکل ہو گئی تین مہینے چار مہینے بند رہی اور پھر ابھی دوبارہ کھولی ہے مین شروع بھائی یہاں پہ چاول تیار ہو رہے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے یہاں پہ یہ چاول پکتے جا رہے ہیں یہ ابھی کھوڑ سے انڈ پہ ہیں تو انہوں نے یہ لگا دیئے ہیں چاول کون سے سیلا چاول ہوتے ہیں سپر یہ دیکھو بھائی چاول کی قولیٹی چیک کریں ہاں لمبے لمبے زبردست قسم کے چاول ہیں دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو دیکھو بھائی دیکھو بھائی یہ تینہیں اور یہ بھائی ہماری سپیشل تھالی پیاز آگئی یہ کسٹرڈ ہے جی اور یہ آگیا اچار یہ بھائی ہماری تھالی تیار ہوئی ہے اس کے اندر سپیشل تھالی ہے یہ ون ایٹی والی یہ آگئی ہماری پاپڑی چاول مکنی دال اچار یہ چکن اسٹیک اور یہ ہے بھائی چلوس اور یہ چکن کا کباب اور پیاز بھائی بہت چا بھائی شبیر بھائی جو ہے وہ ہے اصل میں گجراتی ہے تو بھائی مجھے یہ بتائیں گجراتی میں چلے کو گجراتی میں کیسے کہیں گے چلے 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 کو بلے ہلو 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 تو ہلو کا مطلب یہ کہ ابھی ہم جا رہے ہیں تھالی ٹرائے کرنے کے لیے تو تھالی ٹرائے کرنے کے لیے ہلو 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 دل مکنی بن گئی ہے پورا مکھن جو ہے وہ اس کے اندر نگل چکا ہے اور یہ ہے چلوس بیسکلی یہ کیا ہے بھائی کہ یہ مرچ ہے اور مرچ کے اندر انہوں نے یہ چکن کا مسالہ ڈالا ہوا ہے تو چکن کا مسالہ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے پہلے سب سے پہلے میں اس کو رائے کرتا ہوں یہ اللہ کے لیے چیک کریں پکوڑے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور چکن رول جو ہوتا ہے خاص طور پر رمزانوں کے اندر یہ مرچ کی پکوڑے اور چکن رول سموسے بغیر ہے جاتے ہیں تو کیسے ہی میں نے کھایا ہے تو فوراً ایسا رمزان کی وائب جانی شروع ہو گئی بہت ہی مددہ دار ہے اب ہم آتے ہیں اپنی مین ڈش کی طرف جو دال چاول اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ذرا سی ہم ملائیں گے بھئی دال چاول کے اندر بوڑی سی میں یہ پاپڑی بھی اس کے اندر ڈالوں گا ہلکا سا یہ اچار بھی اس کے اوپر ہم دیتے ہیں دال چاول اچار پیاز پاپڑی کیا بات ہے جو ایک ذائقہ ہوتا ہے نا دال چاول کا اصل میں جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ گھر کا ہوتا ہے کیونکہ دال چاول گھر میں بنتا ہے جو وہ ذائقہ ہوتا ہے نا گھر کا آثینٹک دال چاول والا وہ ذائقہ اس کے اندر آیا ہے اور پہلے تو میں نے اچار بغیرہ لیا بغیر اس کے ٹرائے کرتا ہوں بہت ہی ملے دار خالی دال چاول اچھا ہے خاص طور پر دال اور کسی چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی لیکن یہ کباب بینوں نے دیا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کو ٹرائے کریں گے بھئی مزیدار اور یہ نو نے ساتھ میں اس کے دی ہے چکن کی سٹک بھی دی ہے بردست قسم کی چکن سٹک ہے بھائی ہے مسالے دار بھولنے اس چکن ہے اور اس کو فرائی کیا ہوا ہے بہت ہی سوفٹ چکن ہے اور بہت ہی مزیدار ہے بھائی چکن سٹک تو آپ ایسی کھا جائیں روکی مزیدار چلوز چکن سٹک کباب بھی اپنی جگہ بہت اچھے ہیں لیکن جو اصل جو چیز ہے وہ دال اور چاول جو ہے نا وہ واقعی بہت ہی مزیدار ہے بھائی اور یہ ساتھ میں نا نے اس کے جو ہے نا یہ ہمیں کسٹرڈ بھی دیا ہوا ہے اور ون ایٹی روپیس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے میرے خیال میں بہت ہی ایک نومیکل ہیں ڈال چاول اچار پاپڑ پیاز چٹنی یہ میری فیوریٹ ڈش ہے اور بہت ہی مزیدار ہے بھائی بہت ہی مزیدار ہے بھائی بہت ہی مزیدار ہے بھائی بہت ہی مزیدار ہے لیکن شبیر بھائی نے کہا کہ آپ افغانی پلاو اور میریانی بھی ٹھوڑی ٹھوڑی ٹیسٹ کریں اور وہ ٹھوڑی ٹھوڑی کی جگہ پوری پلیٹ ہی آگئی ہے بھائی تو سب سے پہلے میں ٹیسٹ کرتا ہوں یہ افغانی پلاو ایک سائٹ پہ جو ہے نا وہ یہ ہے میریانی اور اس سائٹ پہ ہے افغانی پلاو یہ آپ دیکھیں بھائی یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ کشمش بھی ہے اور ایک کابلی پلاو جس طرح ہوتا ہے اس کے اندر گاجر وہاں بھی ہوتی ہے تو یہ افغانی پلاو انہوں نے رکھا ہوا ہے ٹیسٹ کرتے ہیں بھائی کشمشوں کے ساتھ تھوڑا سا اس کے اندر مسالہ بھی ہے جیسا روائی تھی کابلی پلاو پشاور میں اور دوسرے پشاوری ریسٹورنٹس کے اوپر میں نظر آتا ہے اس سے تھوڑا سا یہ ڈیفرینٹ ہے اس کے اندر انہوں نے کافی یونیک طرح کا مسالہ بھی اس کے اندر انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے جس نے اس کے ٹیسٹ کو جو ہے نا وہ انہینس کر دیا ہے یہ آگئی بھائی 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 بھی جز اب Era ابراقم نوائے پلاو اس کا ٹیز ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ کابلی پلاو سے ہٹ کے تھوڑا سا اس کے اندر مسالہ بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے عبردست شبیر بھائی بہت عبردست تھالی تھی ماشاءاللہ بہت عبردست کھانا تھا گجراتی کے اندر اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے گجراتی میں میں پہلے اردو میں بتا دیتا ہوں کو میں پیغام یہ دے رہا ہوں کہ ہمارا جو کھانا ہوتا ہے بہت ساف سترہ اور اچھا ہوتا ہے اور آپ جب بھی آئیں گے ریڈ بھی بہت مناسیے میں اور اچھی سرویز اور اچھا کھانا دیتے ہیں اور ماشاءاللہ لوگ فیملی والے ہاتے ہمارے باس تو میں آپ اس کو گجراتی میں ٹرانسفر کریں میں ہماروں جمن گنو پھائی نا ہوئی چھے نے اپنا جے گجراتی بھائی جے سونی رہا ہی ہمارے ریسٹورنٹ پر ایک بار آئی نا جمیں ہمارے بھائی چھے ہمارے بھائی چھے ہمارے بھائی چھے موسیقی